بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back from my channel آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزددار روٹی لے کر آئیں ہوں آپ لوگ کے لئے نہیں بلکہ آپ لوگ کے بچوں کو بہت زیادہ سٹرانگ کرے گی جو آپ کے بچوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور میں اس میں ایسی چیزیں جمعے جو آپ کے بچوں کو دن بعد دن طور پازہ رکھیں گے اور ان کو مضبوط بنایں گے اور ان کا برینگ سٹرانگ کریں گے سب سے پہلے برینگ سٹرون اسے جو نیو نیو کلاسز سٹارٹ کی ہیں جنہوں نے ان کے لئے یہ بہت بیسٹ ہے آپ لوگوں نے بھی بنا کر دے سکتے ہیں یہاں پر جیس سب سے پہلے میں ایڈ کر رہی ہوں گندوں کا آٹا پیور گندوں کا آٹا آپ لوگ نے یہاں پر یوز کرنا ہے نیکسٹرم اس میں ایڈ کریں گے چابلوں کا آٹا وہ تقریباً ہاف پیالی ہے اور وہ تھی فل پیالی ٹھیک ہے آپ کپ کی مئیمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم چابلوں کا آٹا ایڈ کر دیں گے مین انڈینڈینز ہماری یہ دو ہیں نیکسٹرم اس کے اندر ایڈ کریں گے بلیک مرچیں کالی مرچے ہم ایڈ کر رہے ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون فلیور کے لئے زیادہ نہ ایڈ کی جائے کیونکہ بچوں کے لئے ہے اور بچوں کے لئے یہ بہت ہی مزیدار روٹی آپ لوگ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور فل دیکھنی ہے اپنے ریسپی کو نیکسٹرم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں نمک نمک تقریباً ون ٹی سپون ہم یہاں پر ایڈ کریں گے یا پھر آپ لوگ اپنے فلیور کے اکورڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو سپیچلہ کے مدد سے اتنے اچھے سے مکس کریں گے کہ تمام چیزیں یک جان ہو جائیں یہ روٹی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور آپ لوگ کے بچے ضرور فرمائش کریں گے ایک دفعہ انہیں بنا کر دیں تو وہ بار بار فرمائش کریں گے کہ ہمیں یہ روٹی بنا کر دیں یہ روٹی آپ لوگ بچوں کو بریک فاسٹ میں دے سکتے ہیں لنچ میں دے سکتے ہیں جیسے آپ لوگ ایزی لکھے ون ایئر کے بچوں کو آپ لوگ ہاتھ میں پکڑا دیں وہ ایزی لکھا چلتے پھرتے کھا لے گی یا کھا لے گا جو بھی آپ کے بیبی ہے یہاں پر میں اپنے بھانجیوں اور بتیجے کے لئے بنا رہی تھی اور ان کے لئے بنا رہی تھی اور انہیں بہت مزے کی لگی تو میں نے سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی اس کی ریسپی شیئر کروں تو اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کی اور اس میں بسک چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اب ہم اس میں فلیور کے لئے ایڈ کریں ہنی ہنی میں یہاں پہ نیچنل والوں کو یوز کریں آپ لوگ کے پاس تازہ مطلب اوریجنل ہے تو آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے نیچنل والوں کا ہنی جو ہوتا ہے وہ پیوری ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ پیور بھی ہنی ایوز کر سکتے ہیں تقریباً یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اگر آپ لوگ کے پاس نہیں ہیں تو آپ لوگ نے مایوس نہیں ہونا آپ لوگ نے چینی ایڈ کر لیں یا پھر شکر ایڈ کر لیں گرینڈ کر کے اسے اچھے سے پاورڈر بنا کر شکر بھی ایڈ کی جا سکتی ہے اور چینی بھی ایڈ کی جا سکتی ہے نیکسٹ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈا انڈا بینڈنگ کے لئے اتنا کوئی اچھا ثابت ہوتا ہے تو ہر چیز کی بینڈنگ کے لئے ہم ایڈ کو یوز کرتے ہیں اور ایڈ کے اندر اتنی پوروٹینز ہوتی ہیں جو بچوں کو دینے کے لئے بچوں کو دی جا سکتی ہیں اور آگے گرمیاں آ رہی ہیں روز بچوں کو انڈا نہیں دیا جا سکتا ہے تو آپ لوگ اس طرح سے اسے پراتھوں میں بنا کر دے سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر اس طرح کی پوروٹینز جائیں جو ان کو ہیلڈی بنائیں ہیلڈی بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موٹے ہو جائیں موٹے نہیں ہیلڈی اندر سے ہیلڈی ہونا چاہیے انسان کو نیکس ہم اس کو دودھ سے گون دیں گے کیونکہ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو بچوں کے لئے دودھ کتنا اچھا ہے یہ تو سب کو ہی پتہ ہے تو ہم اس میں دودھ میں گون دیں گے دودھ میں سے گون کر ہم اس کی ایک اچھی سی دو تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا سا اس کو مکس کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سسکرائب کر دیں بل ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ آپ لوگ کے لئے اس طرح کی ہیلپفل ویڈیوز آپ لوگ کے لئے شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ لوگ کی بھی لائف سٹائل ایزی ہو جائے اور آپ لوگ اسے بنا کر اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریجے گا اور ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ لوگ یہ بچوں کو بنا کر ضرور دیجے گا ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے اب ہم گون لیں گے اتنا اچھے سے اسے گوننا ہے کہ یہ فائن کنسسٹری ہو جائے اس کی ٹھیک ہے آپ لوگ نے اسے اتنا اچھے سے گوننا ہے میں نے اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے سے اچھے سے گوندا تھا کیونکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہیں فرسٹ اور یہ اچھے سے یک جان ہو جئے تمام چیزیں اگر آپ لوگ کو لگے کہ آپ کی ڈو تھوڑی سی سکت ہو رہی ہے تو آپ لوگ اس میں آلیو آئل ایڈ کر سکتے ہیں آلیو آئل نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں دیسی گھین آئٹ کر سکتے ہیں میں اس پر آٹے کو دیسی گھین سے بناؤں گی آلیو آئل نہیں تھا میرے پاس اگر آپ کے پاس آلیو آئل ہے تو آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں آلیو آئل کا فلیور بہت لوگوں کو کم پسند آتا ہے تو اس لئے آپ لوگ ترجیح دیجئے گا دیسی گین کی اور گھر کا دیسی گین جب بنا ہوا ہو تو پھر کتنا ہی لذیذ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بنا ہوا ہے اور کتنا ہی پیور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اسے گوند کے 30 منٹس کے لئے آپ لوگ اسے چھوڑ دیں پونے میں ربیٹ کر اس طرح سے میں نے پونے اور 30 منٹس بعد میں نے تھوڑا سا دودھ لے کے اسے دوبارہ 5 منٹ گوند اور نیکس میں نے اس میں پیڑے بنا کر رکھ لے سمپل پیڑے یہ چار پیڑے بن گئے اگین ہم پیڑا بنائیں گے اس کا بلوالا جیسے آپ لوگ بلوالے پڑے بناتے ہیں آپ لوگ ایسے بنا سکتے ہیں میں جیسے بنا رہی ہوں وہ سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ لوگ ایسے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے میں نے روٹی کو بے لیا نیکسٹ ہم اس کے اوپر دیسی گین کی لیئر لگا دیں گے اور اس مومنٹ پر آپ تھوڑا سا نمک بھی اوپر دال سکتے ہیں تاکہ اندر تک فلیور چلا جائے میں نے بڑھ صرف دیسی گین کی لگائیں کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہیں جن کے لئے میں یہ بنا رہی ہوں نیکسٹ ہس کے ہاتھوں کی مدد سے رول کر لیں گے اچھے سے اور فنگرز کی مدد سے اسے بنا کر اس طرح سے سارے پیڑے ہم تیار کر لیں گے سارے پیڑے تیار ہو گئے اب ایک روٹی لیں گے تو اسے بیل لیں گے اچھے سے بہت زیادہ موٹی مت بھی لیے گا پتلی سی بھی لیے گا اور اتنی زیادہ پتلی بنا کہ وہ آ کر جائے پین کو ہم گرم کر لیں گے اور اس کے اندر ہم دال دیں گے روٹی روٹی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کے اوپر دیسی گین لگا کر اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے دیسی گین لگائیے گا آپ لوگ اگر دیسی گین نہیں ہے تو سیمپل گین بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے ہمارے مزے دار بچوں کے لیے پوروٹین سے بھری ہوئی روٹی تیار ہو چکی ہے آپ لوگ نے ضرور اس روٹی کو بنا کر دینا ہے وہ ضرور ٹرائے گی جگہ اس ریسپی کو آپ لوگ کے بچوں کو ضرور پسند آئے گی تو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اپنی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا